اور روحید شرما کی اٹیکنگ کرکٹ ہو ویرات کولی کی 50th سنچری ہو شیرس ریئر کی back to back سنچری ہو کیا آپ کو کیل رہول کی positive intent ہو کیل رہول کا finishing intent ہو سوریہ کمار یادف کی اٹیکنگ کرکٹ ہو کیا ویرات کولی سمیت پوری کی پوری 11 کی توفانی بلے بازی اور توفانی کیپٹنسی خاص طور پر روحید شرما کی ہو اس وقت ورلڈ میڈیا ہائیلی پریس کر رہا ہے اور ویلڈ ڈیزرور ہے صرف ایک میچ کی دوری برے انڈین ٹیم ورلڈ کپ لیفٹ کرنے کے لیے ٹروفی ہاتھ میں اٹھانے کے لیے صرف ایک میچ ان کا طور ہے جو نہیں کر پائے سچینٹ ڈولکار جو نہیں کر پائے رہول ڈراویڈ جو ان کے بڑے بڑے کپتان نہیں کر پائے اب وہ کرنے جا رہے ہیں ہسٹری کرنے جا رہے ہیں کپتان انڈین ٹیم کے کپتان روحید شرما اور یہ جو انٹینٹ آپ کیا بات کریں اگر آپ انڈین پینس ہیں تو کیا آپ بات کریں گے کہاں پر آپ آ کر جو ہے وہ ان کو بیک کریں گے کس طرح سے آپ جو ہے وہ ان کی سیلیبریٹ کریں گے کیونکہ تباہم کے تباہم جو ان کے پلائنگ 11 کا حصہ ہے نہ صرف بلکہ جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی کھیلنے کے لیے تیار ہیں فارم کرنے کے لیے پر فارم کرنے کے لیے تیار ہیں بات کریں اگر روحید شرما کی تو کیا زبردست انٹینٹ جو رپاور پلائے میں آ کر دوسری ٹیم کے اوپر ارلی آن پریشر ڈالتے ہیں وہ ان کا رول کی طرح پوزیٹیف نظر آ رہا ہے اور وہ وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی سے ہی اس چیز کی پریکٹس نہیں کرتا رہا بلکہ یہ انٹینٹ پچھلے دو سالوں سے ٹھائے کی جا رہی تھی تو یہ پوزیٹیف انٹینٹ جو نظر آ رہی ہے انڈین ٹیم کے اندر اگر آپ سیلیبریٹ کرنا چاہیے تو روحید شرما کی کیا آٹیکنگ کروکٹ کو آپ سیلیبریٹ کریں گے اس کے علاوہ ویرات کولی کی فٹی ایت سیجری کو کیا سیلیبریٹ کریں گے کہ آپ شیر سیر کی کیا بیک ٹو بیک سیجری کو آپ سیلیبریٹ کریں گے اور اس کے علاوہ کیال رہول کا فنکش انٹینٹ کیال رہول کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ تو سست پلیئر ہے کیال رہول کے اندر تو پاور ہٹنگ کی ابیلیٹی نہیں ہے لیکن اس ورلڈ کپ کے اندر اس نے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ کیال رہول کا جو انٹینٹ ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے وہ پڑے ایونٹ میں آپ کو نظر آنے والا ہے سوریہ کمار یادف کی میں بات کروں تو کیا پاورپل ہٹر ہے خاص طور پر میں یہاں بات کرنا چاہوں گا روحید شرما کی کیپٹنسی کی جب وہ پینک بٹن دب رہا تھا لوگوں کو لگ رہا تھا کہ جب گین ملیم سن اور دیرے مچل بیٹنگ کر رہے تھے تو کیا ایکسپشنل قسم کی ان کی پارٹنشپ لگی لیکن کام این کول رہے پینک بٹن نہیں دب نے دیا ایک میٹنگ کی اور میٹنگ کے بعد جو جس طرح سے محمد شامی کو لائے اور اس نے آ کر جو پوزیٹیو انٹ شو کی بیک ٹو بیک مکتے لی اور کیا زبردست قسم کی ان کی ایک یونٹی نظر آ رہی ہے تو روحید شرما کے اندر وہ جو ورلڈ کپ اٹھانے کی ایک بوک ہے ایک اس کی پوری ٹیم کی ایک بوک نظر آ رہی ہے کہ یہ ٹیم دیزرب کرتی ہے ورلڈ کپ جیتنا یہ ٹیم دیزرب کرتی ہے ورلڈ کپ کی ٹرافی کو اٹھانا تو کیا پوزیٹیو انٹ ہے اس بار انڈین ٹیم کی جو یونٹی پچھلے بارہ سالوں میں نہیں نظر آ رہی تھی وہ شاید اس ورلڈ کپ کے اندر رائٹ ٹائم کے اوپر رائٹ مومنٹم وہ پکڑ چکیا اور صرف ایک میچ کی دوری ہے ڈیٹ لیفت ڈا ٹرافی